اوزو باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقا اوسم محمد صلی اللہ علیہ وعالی علیہ وعالی طیبین الطاہرین المغصومین المظلومین سی معلی بقیت اللہ فی العالمین و خاتم اعمت المغصومین علمام الثانی شر خجت ابن الحسن سکری صلوات اللہ و سلام علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف و لانت دائمت الباقیت و لعدائهم اجمعین عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازانِ گرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض کیا تھا کہ ہماری بنیاد اہلِ بیعت علیہ السلام کی روایتیں ہوں گی ولایت اور امامت اہلِ بیعت علیہ السلام کے لیے ہم دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے آج ہم سب عامال وجہ لاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں کارِ خیر کرتے ہیں قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں غریبوں کی فقیروں کی مدد کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ سلِ رحم کرتے ہیں اور بہت سے اچھے کام انجام دیتے رہتے ہیں لیکن ایک حقیقت یہ ہے اگر آپ کسی امتحان میں بیٹھے اور وہاں کے کچھ سوالات آئیں اور آپ اپنے اعتبار سے سوالات کے جوابات دے تو کیا آپ کا اپنے اعتبار سے سوالات کے جوابات دینا آپ کی کامیابی کی دلیل ہے یا جو آپ کے سوالات کے پرچے کو چک کر رہا ہے جو اگزامنر ہے وہ اگر آپ کے جوابات کو قبول کرے تو آپ کامیاب ہوں گے آپ بہترین رائٹنگ میں لکھیں واضح الفاظ میں لکھیں لیکن آپ کا اگزامنر آپ کے جوابات کو قبول نہ کریں اور ریجٹ کر دیں تو کیا آپ پاس ہوں گے کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے تو امتحان میں کامیابی اس بات پر منصر ہے کہ آپ کے جوابات ان لوگوں کے نظر قبولوں جن کو آپ کے امتحانات کی کافیاں اچھے کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اگر وہ آپ کے جوابات کو قبول کر لے تو آپ کامیاب اور اگر آپ کے جوابات کو رد کر دیں ریجٹ کر دیں تو آپ ناکام مسئلہ آمال کا یہی ہے آمال کا انجام دینا کل ایک مسئلہ ہے اور آمال کا خدا کی بہرگاہ میں قبول ہونا ایک الگ مسئلہ ہے میدان قیامت میں کامیابیہ ان کو ملیں گی جن کے آمال خدا ودعالم کی بہرگاہ میں قبول ہوں گے ہر وہ شخص جس کا جس کا آمال بہرگاہ 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 بھی نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا تو قیامت میں ہماری کامیابی اور ناکامی جنت یا جہنم اس بات پر منصر ہے کہ ہماری زندگی کے آمال بہرگاہ خدا وند عالم میں قبولیت خرف حاصل کرتا ہے یہ نہیں حاصل کرتا ہے خدا وند متعال نے اپنے رحم و کرم سے اپنے مہربانی و شفقت سے جہاں ہمیں آمال بجا لانے کا حکم دیا ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم کون سا عمل قبول کریں گے اور آمال کے قبولیت کی شرط کیا ہوگی ہم آمال کس بنیاد پر قبول کریں گے خدا وند عالم نے اپنی بات بیان کرنے کے لئے اہل بیت علیہ مسلم کو اپنا نمائندہ اپنا ترجمان قرار دیا ہے عرض کر چکے حدیث سقلین کے روشنی میں اہل بیت معصوم ہے اور ان سے تمسک کرنے کا حق دیا گیا ہے اب آپ غور فرمائیں کہ امام کیا فرماتے ہیں امام جا ساتھ السلام کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا دین اختیار کر رہا ہے بے دین کی بات نہیں دین دار کی بات نماز گزار اور روز دار کی بات ہے عمال خیر بجال نہیں کہ وہ شخص جو ایسے دین کے ذریعے خدا اور یو جہدو فیان نفس ہو یا جہدو فیان نفس ہو یا بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے عبادت میں معمولی عبادت نہیں کر رہا ہے جہاد بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے بہت زیادہ عبادت کر رہا لیکن وَلَا امام لہو مِن اللہ لیکن وہ اس شخص کی امامت کا قائل نہیں جس کو اللہ نے قرار دیا ہے بات ہی نہیں وہ کسی کی امامت کا قائل نہیں ہو سکتا کسی کی امامت قائل کا نہیں اس شخص کی امامت کا قائل نہیں جس کو خدا نے معین کیا ہے اگر یہ شخص جو عبادت میں سعی کر رہا ہے محنت کر رہا ہے راتوں کو جاگ رہا ہے پسین بہار آ لیکن یہ خدا کے معین کردہ امام کی امامت کا قائل نہیں ہے فَسَيِّهُ غیر مقبول اس کی ساری محنت ناقابل قول وَوَزَالُ الْمُتَحِير یہ گمراہ ہے حیران وہ پریشان ہے وَاللَّهُ شَانِ اُلْ لِي آمَعُ اور خدا بند علم اس کے آمال کو ناپسند کرتا ہے کیا کیا فرمار امام کہ جو شخص کسی ایسے دین کا پابند ہے اور اس دین کی بنیاد پر آمال انجام دے رہا ہے اس آمال انجام دینے میں محنتیں کر رہا ہے دین میں پسین بہا رہا ہے سارا کام کر رہا ہے لیکن اس امام کی امام کا خیال اس کو اللہ نے مہین کیا غور کریں وَلَا امام لَهُم مِنَ اللَّهُ وہ خدا کے مہین کردہ امام کو نہیں مانتا ستھی کیا ہے فَسَيِّهُ غیر مقبول اس کی ساری محنت خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں زال گمراہ ہے بھٹا کرہا ہے متحیر حیران ہے اور وہ جو عمل انجام دے رہا ہے بجائے اس کے خدا سے قربت کا ذریعہ ہو خدا بن جالم اس کے اس عمل کو نا پسند کرتا ہے وَإِن مَا تَلَحَا ذِلَال اور اگر اسی حالت میں کہ وہ خدا کے موئین کردہ امام کی امامت کا قائل نہ ہو اگر مر جائے اس مامت تو اس کی موت کفر وَن نفاق کی موت ہوگی وَجَا گیا پتہ جلدہ یہ امامت کتنی اہمیت رکھتی ہے اس اعتباس سے یہ موضوع آج بھی اہمیت رکھتا ولایت امامت اہل بیت اگر ہم پر یہ عقیدہ نہیں ہے آپ یقین جانی ہے ہمارا کوئی امام اللہ کی بار خد اس کے بعد امام ایک روایت میں فرماتے ہے لَا دینا لِمَن دَانَا بِوِلَایتِ اِمَامٍ جَائِر لَيْسَ مِنَ اللَّهُ وہ شخص جو خدا بندِ عالم کے معین کردہ امام کی امامت کا قائل نہ ہو اس کے بعد دین نہیں ہے امام جائر یعنی ہر وہ شخص جس کو خدا بندِ عالم نے امام معین نہیں کیا ہے وہ اپنی امامت کا دعویٰ کرے تو یہ جائر ہے ظالم ہے گناہ گار رہے خطا کار رہے چاہے دیکھنے میں کتنا ہی نمازی کیوں نظر آ رہا ہو اس کے پیشانے پر کتنی بڑے بڑے گٹے کیوں نہ پڑے ہو آنکھوں سے کیوں ناسو رہا ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر جو دیکھ یا میں آباد آس کر رہا اس پہ غور سے سنی گا ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ بس نے ایک ڈاکٹر ہے ڈگری حاصل نہیں کی ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس نے کسی یوسٹی سے واقع نہیں پڑھا کسی میڈیکل کالیج میں اس نے قدم نہیں رکھا ہے اس کو ڈاکٹر ایبی سٹی پتا نہیں ہے لیکن بیان ہے اس کے پاس گفتگو کا انداز ہے اچھی کلینک ہے اسٹرومنٹ ہے لوگ اس سے متاثر ہو کر کہ اس کے پاس آ رہے ہیں دوائیں لے جا رہے ہیں اس کی ڈاکٹری کی اس کی طف کی باتیں کر رہے ہیں چرشہ کر رہے ہیں شہرت ہے یہ سب لوگ تو اس کو مان سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس کا زمین زندہ ہے کیا وہ خود اپنے آپ کو ڈاکٹر تصور کر سکتا ہے اور یہ لوگوں کا ماننا اس کے مطبع پہ بھیڑ کا ہونا کلینک پہ لوگوں آنا کیا واقع اس کو پڑھا لکھا بنا سکتا ہے اس کو کولیفائی کرا سکتا ہے اور کر اچھی کلینک کھولی اس نے بات کرنے کا انداد بہت اچھا ہے بہت سے لوگ سپورٹ میں ہیں بہت سے لوگ اس کی گون گا رہے ہیں ہر طرف اس کی شہرت کا تذکرہ لیکن یہ شہرت کا تذکرہ یہ بھیڑ کا ہونا یہ کلینک اچھا کیا اس شخص کو واقع پڑھا لکھا ڈاکٹر بنا سکتا ہے اور یہ شخص واقع کولفائی ڈاکٹر بن سکتا ہے اگر اس کے پاس ضمیر ہے اور ضمیر زندہ ہے تو اس کو یہ احساس ہے کہ میں نے واقع کسی کالج میں پڑھا نہیں ہے میں نے کسی میڈیکل کالج میں قائدے سے تعلیم حاصل کی نہیں ہے میرے پاس واقع اوریجنل کوئی ڈگری نہیں ہے یہ خود اندر سے محسوس کرے گا نہیں کرے گا اگر یہ محسوس کرے اور اس محسوس کرنے کے بعد تو اپنی کلینی کھول کے بیٹھے تو یہ ظالم ہے یا نہیں یہ جائر ہے یا نہیں دوسروں کی بات چھوڑ دی جائیں خود پتہ ہونا چاہیے نہ کہ میں کیا ہوں تو جس شخص کو خدا نے مہین نہیں کیا ہے اور جس کے پاس خدا رسول سے واقعی کوئی سند نہیں ہے اگر لوگ اس کو رہنمہ مانے امام مانے تو کیا واقعی خدا کی تب سے رہنمہ امام ہو جائے گا اور لوگوں کو ماننا کہ اس کے خدا کی سند بن جائے نہیں بن یہ نس کی بات فرماتا ہے وہ شخص جس کو خدا نے معین نہیں کیا ہے اگر کوئی شخص اس آدمی سے مانگے اور اس کے امام مانگ تو دین نے اس کے پاس کیوں دہمت ہے الزام خدا کے اوپر لیکن وہ شخص جو خدا کے معین کرنا امام عادل کی امام کا قائل اس پر کوئی مسئیبت نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مسائل نہیں ہے کیوں خدا کے معین کرنا امام کو مان رہا امام فرماتے ہیں خدا بندی عالم کی روایت ہے کہ کافی میں روایت ہے کہ امام محمد باخر نے فرمایا ہے خدا فرماتا حدیث قدسی میں ہر اس مسلمان رئیت پر لوگوں پر ضرور بزرور عذاب نازل کرو لقذ زبن نا رئیت ضرور بزرور ان لوگوں پر ضرور بزرور عذاب نازل کروں گا جو ان لوگوں کے ولایت کے قائل ہیں جن کو اللہ نے ولی نہیں بنایا ہے لئیس من اللہ جن کی ولایت اللہ وَإِن كَانَتِ رَيُّ تَوْفِي گرچہ یہ لوگ اپنے عامال میں نیکو کار کیوں نہ ہو کیوں لئے کہ ان کا سارا عمل یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بلا تشبیح بلا تشبیح بلا تشبیح بلا تشبیح وحدانیت خدا کا قیدہ رکھے بغیر نماز پڑھے خدا کی وحدانیت کا قائل نہیں لیکن نماز پوری تشبیح تشبیح کے ساتھ قرات کے ساتھ پہتا ہیں لوگ دیکھ کہہ رہا لیکن خدا کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے تو اس کی نماز کیسی ہے خدا کی وحدانیت قائل نہیں ہے آپ کیا بتائیں گے کہ وحدانیت ہے خدا کی نماز قبول ہو جائے چاہے کتنی اچھی نماز کیوں نہ پڑھے تو یہ نماز پڑھ لے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن چونکہ وحدانیت ہے خدا کا قائل نہیں لہذا اس کے کوئی نماز قبول نہیں لوگ گروہ جو اللہ کے معین کردہ امام کی امامت کے قائل نہ ہو اور ان لوگوں کی امامت کے قائل ان کو خدا نے معین کیا ہے خدا وند عالم کی نزدیک ان کے عمل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اس کا فرماتا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور معاف کر دوں ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے امامت کے قائل ہیں جن کو اللہ نے معین کیا ہے کرچہ یہ لوگ اپنے عامال میں بہت زیادہ اچھے نہ ہوں میں یہ مثال آپ پھر دھو رہو وہ شخص جو وحدانیت خدا کا قائل نہ ہو اور خدا کے روہ کسی دوسرے کو خدا مان رہا ہو غور کریں گے میری بات وہ شخص جو خدا کی بہدانیت کا قائل نہ ہو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی خدائی کا قائل ہو رسول خدا کی رسالت کا قائل نہ ہو رسول خدا رسول رسول کے قائل ہے تو یہ شخص نگاہ پروردگار مذاب کا مستحق ہے یا نہیں لیکن وہ شخص جو وحدانیت خدا پر پورا پورا یقین رکھتا ہے خدا کے علاوہ کسی کی خدای کا قائل نہیں ہے پیغمبر کرم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کسی کی نبوت کا قائل نہیں ہے کسی کی رسالت کا قائل نہیں ہے ان کو خاتم النبین جانتا ہے لیکن یہ شخص گناہ گار ہے خطاکار ہے کس کی بخشش کی امید ہے اس کی جو خدا کے علاوہ کسی اور کی خدای کا قائل ہے یا اس کی جو خدا کے علاوہ کسی اور کی خدای کا قائل نہیں ہے اس کی بخشش کی امید ہے جو پیغمبر کی نبوت کے علاوہ کسی اور کی نبوت کا قائل ہے یا اس کی بخشش کی امید ہے جو پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی نبوت کا قائل نہیں ہے کس کی بخشش کے امید ہے اسی طرح سے اس شخص کی بخشش کے امید نہیں ہے جو اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی امامت اور ولایت کا قائل ہے اور اس شخص کی بخشش کی پوری پوری امید ہے جو اہل بیت کے علاوہ جو اہل بیت کی امامت کا قائل ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کی امامت کا قائل نہیں ہے یہاں توحید کا مسئلہ ہے توحید ربوبیت میں کیا ہے آپ غور جبے گا توحید فر ربوبیت اور انعلویت کیا ہے خدا کے علاوہ نہ کسی کو رب مانے نہ خدا کے علاوہ کسی کو اپنا اللہ مانے نہ خدا کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مانے یہ توحید ہے ربوبیت کے بارے میں توحید فر نبوت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کسی اور کی نبوت کا قائل نہ ہو کسی اور کو پیغمبر کی نبوت میں شریع قرار مت دے سو فیصد پیغمبر کی نبوت کا قائل ہیں اور سو فیصد بخیہ لوگوں کی نبوت کا منکر ہے خاموش نہیں ہے غیر جانبدار نہیں ہے کہتا ہے پیغمبر نبی ہے اور پیغمبر کے لئے دوسرا کوئی نبی نہیں ہے یہ توحید یعنی ایک نبی کی نبوت کا قیدہ یہ توحید فیل نبوت ہے اسی طرح توحید فیل امامت کیا ہے کہ اہل بیت کی امامت کا قائل ہو اس کے علماء کسی کی امامت کا قائل نہ ہو صرف یہ دونوں چیزیں ہم غور کریں یہ دونوں روایت میں کہتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں میں ضرور بزرور کو عذاب نازل کروں گا جو کسی ایسے کی امامت قائل ہوگا جو خدا نے معیین نہیں کیا ہے کیوں یہ تحمت خدا پر نہیں ہے تو کیا کہ خدا کہتا ہے ہم نے اس دروازے کو اپنی بارگاہ میں آنے کا دروازہ قرار نہیں دیا ہے یہ دیوار ہے ہم نے اس کو دروازہ قرار نہیں دیا ہے اب اگر ہم ضد کریں نہیں یہی دروازہ ہے تو کیا خدا پر تحمت نہیں ہے کیا خدا پر اعظام نہیں ہے کیا یا خدا کے خلاف احتجاج نہیں ہم اسی دروازے خدا کہتا ہے میں نے یہ دروازہ نہیں قرار دیا ہے کیوں یہاں چلے ہو اگر ہم خدا کے منع کرنے کے بعد بھی اس کو دروازہ قرار دیں تو کیا پھر ہم یہ امید دکھیں خدا ہم سے خوش رہے گا خدا نے اہلِ بیعت کے لئے کسی اپنی بارگاہ میں آنے کا دروازہ نہیں قرار نہیں ہے اس کے فرماتے دیکھو خدا وادی عالم ان لوگوں پر عذاب کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا جو ان لوگوں کی امامت کے قائل ہوں جن کو اللہ نے معین نہیں کیا ہے گرسی متقی پر ازگار کیوں اور خدا وادی عالم ان لوگوں کو معاف کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا جو اس کے معین کردہ امام کی امامت کے قائل ہوں آپ غور کریں یہ ولایت اہلِ بیعت اہلِ مسلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کو حل کمہ سمجھئے یہ کمالِ دین ہے بنیادِ دین ہے اساسِ دین ہے اسی کے اوپر پوری دین کی امامت قائم ہے عامال کے قبولیت اسی کی بنیاد پر ہے بخشش اسی کی بنیاد پر ہے گناہوں کی مغفرت اسی کی بنیاد کیوں پر ہے امام جاب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کیا تو لوگ اس بات پر خدا کے حمد و سنہ نہیں کرتے شکر خدا نہیں ادا کرتے جب میدانِ قیامت میں سب کو بلایا جائے گا اور ہر لوگ ہر آنے والا ہر گروہ ان کے دامن سے متمسک ہوگا جن کی ولایت کا دنیا میں قائل تھا جو دنیا میں جس کو اپنا امام مانتا تھا اور جس کو اپنا رہنما مانتا تھا ہر شخص میدانِ قیامت میں اس کے دامن سے متمسک ہوگا اس کے فرماتے اور ہم میدانِ قیامت میں رسول اللہ کے دامن سے متمسک ہوں گے اس کے فرماتے اور تم لوگ ہمارے دامن سے متمسک ہوگے تمہیں معلوم ہے تم کو کہاں لے جائے جائے گا سارے لوگ میدانِ قیامت میں ان لوگوں کے دامن سے متمسک ہوں گے جن کو دنیا میں امام مانتے تھے ہم میدانِ قیامت میں رسول اللہ سے متمسک ہوں گے اور تم لوگ ہم سے متمسک ہوگے ہمارے دامن میں پناہ لوگے پتہ ہے تم کو کہاں لے کے جائیں گے کہتے ہیں خانِ قعبہ کی قسم بس جنت کی طرف بس جنت کی طرف بس جنت کی طرف تو یہ ولایت کا قیدہ ہمیں میدانِ قیامت میں اہلِ بیت کے دامن سے محبستہ ہونے کا ذریعہ قرار دے گا ہم ان کے دامن سے متمسک ہوں گے اور وہ ہم سب کو جنت پلے چلیں گے لیکن اسی وقت ہوگا جب ہم دنیا میں صحیح طور سے اہلِ بیت کے دامن سے متمسک رہیں اور صرف ان کی ولایت کے قائلوں ان کے علاوہ کسی اور کی ولایت اور امامت کا قیدہ نہ رکھیں خود ہم سب کو صحیح قیدے پر قائم رہنے کی ثابت قدم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس امامت کے آخری فرد حضرت حجت بن حسن اسکری صلی اللہ علیہ کی امامت پر ولایت پر محبت پر ہم سب کو ثابت قدم رکھیں اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا رہے اور ایک پلک جھپکتے بھی اس میں کوئی جدائی نہ ہو خدا ہم سب کو دنیا محلِ بیت کے ساتھ اور آخر محلِ بیت کے ساتھ ممشور کریں اور نیش کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممشور کریں